ہلو ایپری بان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک آج کا ولوگ سٹارٹ کیا ہے میں نے صبح کے ناشتے سے اور یہاں پر میں نے بنایا تھے پراتھے اور ساتھ میں ایک فرائی کیا تھا اور آج ہم لوگ سارے جلدی صبح اٹھ گئے تھے ماما کے سکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ آج اس لئے اٹھے تھے کیونکہ ہمیں لانڈری واش کرنی تھی تو ہمارا تھا کہ ہم صبح صبح لگا لیں گے پر کوئی اتنی سردی تھی ہم لوگ ایسے رات کو لگا رہے تھے رات کو بھی بہت سردی تھی پر صبح لگانے لگے تو ہم نے کہا چلو اب لگاتی ہیں تو ابھی بھی سردی لگ رہی تھی پر کپڑے تو دھو نہیں تھے اور کافی دیر بعد دھوپ آئی تھی تو ہم نے پھر بھی کپڑے دھو تھا کہ ہم فارق ہو گ تھے تقریباً ایک بجے کے قریب ہیں ایک بجے سے پہلے ہی فری ہو گئے تھے کام وغیرہ ہمارا ختم ہو گیا تھا اب باری تھی کھانا بنانے کی اور مجھے جو ہے نا وہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا بناوں پھر میں نے سوچا یہاں پر جو ہے نا وہ یخنی پلاؤ بنا لیتی ہے مٹن بیف کا تو میں نے پھر فٹا بٹ سے بیف بوائل کیا اس کی یخنی الگ کی اور پھر میں نے بنایا بہت ہی مزے دار سا بیف پلاؤ جو کہ ریڈی ہو گیا تھا میں نے اس کے س زیادہ ریکارڈ نہیں کی پر یہ نا بہت مزے کا بنا تھا تو اس دن جو ہے نا میں نے اور کچھ شوٹ نہیں کیا تھا بس یہی شوٹ کیا تھا کیونکہ بہت زیادہ تھک گئے تھے کپڑے وغیرہ واش کر کے تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ آرامی کیا تھا اور رات کو پھر ہمارا جو ہے وہ باہر سا ڈنر ہو گیا تھا وہ بھی میں ریکارڈ کرنا بلکل ہی بھول گئی یاد ہی نہیں رہا مجھے اچھا تھی تو یہاں پہ ہو چکا ہے نیکسٹ ہے یہاں پر میں بنا رہی تھی ناشتہ اور گ کچھا فٹا فٹ سے الیکٹرک سٹوف پہ چائے ریڈی کرتے ہیں ناشتہ باہر سے مگواتے اور ناشتہ کرتے ہیں اور ماما کو مجھے جانا تھا شوپنگ پہ تھوڑا بہت ہمارا سمان لینے والا تھا ہم لوگوں کو کچھ میٹنگز وغیرہ لینی تھی تو ہم بس اسی کام سے ہم لوگ مارکٹ جا رہے تھے اور میں اور ماما جا رہے تھے میری سسٹر نہیں جا رہی تھی کیونکہ کوچنگ والے بچوں نے آنا تھا ہم لوگ شام کا ٹائم گئے تھے ہم صبح کا ٹائم نہیں گئے کیونکہ ماما کا سکول ہوتا ہے تو ماما صبح کا ٹائم بزی ہوتی ہے شام کا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے تو ماما نے ریسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ کر لیا تھا تو پھر ماما نے کہا تھا کہ جب میں سکول سے آ جاؤں گے نا تو پھر کریں گے پھر جائیں گے شوپنگ پہ اور ہم لوگ جا رہے تھے جاما کلات کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ وہیں پر جاتے ہیں میچنگ وغیرہ کرنی ہونا تو وہیں پر ہم لوگ جاتے ہیں اور اگر ریڈی میٹ وغیرہ جوڑے لینے ہو تو پھ زیادہ یہاں پہ ہمیں کام نہیں تھا تو اس لئے پھر ہم لوگ یہاں پر آ گئے تھے اور یہاں پر بہت ہی اچھی کوئی کلیکشن آئی بھی یہ بینگلز مجھے اتنی کوئی پیاری لگ رہی تھی نا ویسے ہی جو ہے نا وہ شادی سیزن جل رہا ہے مارکٹ بھری پڑی تھی لوگوں سے اور بہت رشتہ بہت رونکی تھی ایک تو سردی بہت تھی باہر آنے کا جو ہے نا وہ مجھے اتنا شوپنگ کرنے کا مزہ نہیں آیا جتنا مجھے باہر گھومنے کا مزہ آیا اور کافی ڈائمز ہم لوگ شوپنگ پہ نہیں گئے تھے دونوں ایسے جس طرح شوپنگ کی کمی کمی سی ہو رہی تھی مام اور میں ایک جیسی ہیں ہم لوگ اگر شوپنگ پہ زیادہ دن آنا جائیں تو ہم لوگوں کو کچھ کچھ ہونے لگ جاتا ہے یار باہر جانا ہے کچھ لہنا ہے ایک ہوتا ہے نا شوپنگ کی cravings ویسے تو ہم لوگ آن لائن میں میں کافی زیادہ چیزیں آرڈر کر لیتی ہوں اس سے بھی تھوڑی فیلنگ جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے پر باہر آنے کا ایک الگ مزہ اور سردیوں کے موسم میں تو ویسے ہی باہر آنے کا بہت مزہ آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جس طرح سے چھنڈا چھنڈا موسم ہو اور آپ لوگ باہر گھومو آئسکرین بغیرہ کھاؤ تو اس کی نا بہت مطلب کے مزے کی چیز ہوتی ہے ہم لوگ نے وہاں پر کچھ تھوڑا بہت کھایا تھا بریانی کھائی تھی اور ساتھ میں میرا فیوریٹ فالودہ کھایا تھا جو کہ مجھے اتنا کوئی خاص ل لگا نہیں تھا بریانی بھی اچھی تھی اور ایک ہی پلیٹ ہم نے مگایا تھی کیونکہ میں اتنا نہیں کھاتی تھوڑا سا ہی ہم لوگ ماما بھی بہت کم کھاتی ہے میں بہت کم کھاتی ہوں تو ہم لوگ نے پھر ایک ہی پلیٹ مگوالی تھی اپنے حساب سے کہ جتنا ہم کھا سکیں کیونکہ نہ میری سسٹر تھی ماما اور میں ہی تھے اور ماما نے کولڑنگ پی تھی میں پی تھی نہیں ہوں تو میں نے اس لیے اپنے لیے فالودہ مگوالیہ تھی جو کہ بالکل اچھا نہیں تھا خیر ہم آپ کو دکھائی نہیں وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ ہم لوگ کیا کیا لے کے آئے تھے اچھا مین چیزیں میرے دماغ سے نکل جاتی ہیں جو دکھانے والی ہوتی ہیں یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے ہم نیکس ڈے رات کو ہم لوگ نے سسٹر نے بھی باہر سے کھانا کھا لیا تھا ماما اور میں وہ تو کھا کر آ چکے تھے اور اب یہاں پر میں بنا رہتی دوپہر کا کھانا اور مجھے اتنی کوئی سردی لگ رہی تھی ویسے ہی کراچے میں بہت زیادہ سردی ہو چکی ہے مجھے تو لگا تھا کہ اس باری تھی سردی نہیں ہوگی پر سچ میں بہت سردی اور مجھے تو کچھ زیادہ ہی لگتی ہے میرے گھر میں سب سے زیادہ سردی مجھے لگتی ہے میں صبح اٹھ جاؤں مجھے کیپ چاہیے پروپر ہڈی چاہیے پروپر سب کچھ چاہیے اس کے بعد مجھ سے کام ہوتا ہے حتیٰ کہ میں روٹی بھی جب بناتی ہوں میں کوئی نا کوئی جیکٹ ڈال کے پھر بناتی ہوں بھلے وہ گندی ہو جائے مجھے بہت سردی لگتی ہے خیر تو یہاں پر میں کھانا بنا رہتی اور کھانے میں میں بنا رہتی کالے چنے کیونکہ ماما کا دل چاہ رہا تھا یہ کھانے کو اور کافی ٹائم سے بنے بھی نہیں تھے تو میں نے سوچا چلو یہ بنا لیتی ہے اچھا یہاں پر اب میں اس کو بھوننے لگی تھی تماؤٹر پیسٹ جو ہے وہ میں نے اس کے در ابھی ایٹ کرنا ہے اور آپ نے نا انگیٹھی کو اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ گندی ہے اور یہ نا اوپر ویڑے فلور پر پڑی ہوتی ہے تو یہ کبھی کبھا جو ہے وہ کلین ہو جاتی ہے اور جب اس کو کلین کرلو نیکس جا آپ پھر اس کو یوز کرو گے نا تو یہ بہت زیادہ پھر سے گندی ہو جائے گی مطلب کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو صاف کرنے کا اور میں اوپر صرف اس لیے آتی ہوں جب گیس نہیں آ رہی ہوتی جب میں بہت زیادہ مجبور ہوئی بھی ہوتی ہوں تو میں اوپر آ کے کھانا بنا لیتی ہوں فٹا وٹ سے اور زیادہ میں یہاں پر کوکنگ وغیرہ نہیں کرتی جس طرح سے پہلے میں پروپر کرتی تھی کبھی کے بار میرا دل چاہتا ہے کہ اوپر والے کچھن کو جہاں میں پروپر سیٹ کرلوں پر میں جب بھی کرتی ہوں مجھ سے مینج نہیں ہو پاتا کیونکہ اوپر والے کچھن کو بھی پھر سیٹ رکھنا پڑتا ہے پورا اس کو پروپر ٹائم دو اگر آپ کسی چیز کو سیٹ کرتے ہو تو جس طرح سے نیچے والے کچھن کو میں رکھتی ہوں ارگنائز کر کے کلین کر کے تو میرے لئے پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دونوں کچھن کو ہینڈل کرنا اس لیے پھر میں پروپر اس کو سیٹ نہیں کرتی کیونکہ جہاں مسالے وغیرہ چیزیں پڑی ہونا تو اس کی کلیننگ کرنا اور پروپر ان کو یوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں اس لیے اس کو سیٹ نہیں کرتی کیونکہ پھر مجھ سے مینج نہیں ہوتا اور اب جب مجھے بنانا ہوتا ہے تو میں سیمپل ایسے ہی اوپر آ کے اور ایک کٹوری مسالے مصالے 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 ڈال کے لے کے آ جاتی ہوں اور پھر یہاں پر میں بنا لیتی ہوں کیونکہ انگیٹی میں جو ہے نا وہ گیس صحیح آتی ہے نیچے پروپر سولے پر اچھا سے نہیں آتی اور کھانا تو ویسے ہی نہیں وہاں پر بنتا تو اس لیے پھر مجھے یہاں پر آنا ہی پڑتا ہے تو یہاں پر جیسے نا وہ بھون رہے تھے چنے بھون رہے تھے تو پھر میں نے سوچا فٹوٹ سے جیسے سالن ریڈی ہوگا نا میں یہاں پر جو ہے نا وہ روٹی بنا لوں گی کیونکہ ماما کا آنے کا ٹائم ہونے والا تھا اور جب ماما آتی ہے نا تو میں اسی وقت جو ہے نا روٹی بناتی ہوں تاکہ وہ گرم گرم جو ہے نا فٹوٹ سے سرف ہو جائے تو بس یہاں پر میں یہ جو مائٹ نا یہ بھی لکھیا گیا تھی ویسے میں نے سلاپ کو اچھے سے کلین کیا تھا پر پھر بھی ایک ہوتا نا دل میں کہ کیونکہ یہاں سے یوز اتنا نہیں ہوتا تو اس لیے پھر میں نے جو ہے نا یہ مائٹ بچھا لیا تھا اور پھر میں نے جو ہے نا وہ فٹوٹ سے روٹی بے لی اور یہاں پر ہمارا بہت ہی مزیدار سا جو کھانا ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا تھوڑے سے میں نے جو ہے وہ بھنے ورچنے نکال لیا تھے کیونکہ میری بہن کو بہت پسند ہے اور ہمیں بھی بہت پسند ہے تو ہم لوگ نے وہ انجوئی کیے تھے ساتھ میں ماما نے جو ہے نا وہ روٹی کو چھوڑ کے کھایا تھا جو کہ بہت اچھی لگتی ہے ساتھ میں میں نے میٹھے میں ماما کو سرف کی تھی پنجیری جو کہ ماما نے بنائی تھی اور یہ بہت ٹیسٹی ہے اس کی میں نے ریسیپی شیئر نہیں کی تھی کیونکہ جب ہم نے اس کو بنایا تھا تو کافی لیٹ نائٹ بنایا تھا اور میرا بلکل دل بھی نہیں کر رہا تھا کچھ شوٹ وغیرہ کرنے کا تو تب بنائی تھی تو اس لیے میں نے وہ شوٹنی کی پر یہ بہت مزیقی بنی ہے بہت مزیقی بنی ہے اچھا نا جب سے یہ بنی ہے نا کوئی میتھا بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی مجھے بلکہ یہ ہو نا تو بس ایک ہوتا ہے کہ فول فیلنگ آپ نے کچھ میتھا کھا لیا ہے بہت مزیقی لگتی ہے تو پھر میں نے وہ سور کر دیا تھا کھانا وغیرہ کھایا اس کے بعد مجھے کرنی تھی اپنے کچھن کی کلیننگ تھوڑی بہت تھوڑی سی سیٹنگ چینج کرنی تھی جو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے تھک چکی تھی اور میرا دل تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور کچھن میں کام کرنے کا بھی مزہ آئے گا ایسا ہوتا ہے جو کچھن میں کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب آپ کچھ چینج کرتی ہو تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے شروع کا ایک ہفتہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہائے نیو نیو کیچن ہے نیو نیو سیٹنگ ہے تو بہت مزیقہ لگتا ہے کام کرنے میں تو اسے پھر میں نے سوچا ایئر فرائر کو میں اس طرف کر دیتی ہوں وہی سیٹنگ ہے جس طرح سے میں ہمیشہ آگے پیچھے آگے پیچھے کرتی رہتی ہوں ویسی کی یہ پر کیونکہ کچھن اتنا بڑا تو ہے نہیں کہ میرا ایک چیز کئی اور رکھ دوں ایک چیز کئی اور رکھ دوں جیسے سیٹ ہو پاتا ہے ویسے میں اس کو سیٹ کر لیتی ہوں اچھا یہاں پر جو ہے نا ہائے فرائر میں نے رکھ دیا تھا اس کو میں کئی اور نہیں رکھ سکتی کیونکہ یہ میرے بہت کام کی چیز ہے ہر چیز میں یوز ہوتا ہے مجھے کچھ بھی کرنا ہونا یہ بہت ساتھ دیتا ہے میرا تو اس کو میں کہیں اور رکھ تو سکتی نہیں ہو تو میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا تھا ساتھ میں جو میں نے رائس ککر جو چھوٹا والا مگوائی ہے نا تو وہ نیو چیز تھی تو پھر میں نے سوچا اس کے ساتھ نا وہ رکھتے ہی تھی وہ ایڈیشن ہو جائے گا تو نا پوری لوگ اچھی ہو جائے گی اس کی اور کورنر پہ جو ہے نا میں جو ٹوکری ہے نا اس کو سیٹ کر دوں گی اور مجھے ٹوکری کو بھی واش کرنا تھا ایک ہفتے بعد اس کو ضرور واش کر لینا چاہیے کیونکہ جب آپ اس کو واش کر لیتے ہیں تو پھر یہ چمک جاتی ہے مطلب کہ اتنی گندی نہیں ہوتی کہ آپ کو دھونے میں بہت مشکل ہو تو اس طرح میں ہفتے کے ہفتے اس کو اچھے سے ڈیپ کلین کرتی ہوں اچھے سے کلین کرتی ہوں سپریے نہیں ہے جو گریسر والا وہ ایک بار آپ جب اس پر لگا لیتے ہو تو ساری گریس اتب جاتی ہے اس کی سارے نشان وغیرہ ہٹ جاتے ہیں ایک بار آپ نے اس کو اچھے سے واش کرنا ہے اور پھر یہ نا مطلب کہ بہت ہی پرٹی سی صاف ستری سی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے ڈیپ کلین کیا واش کیا پھر ڈرائی کیا اور اس کے اوپر جو ہے نا اب اس کے سارے جو سمان میں یوز کا رکھتی ہو نا جو کہ بیسک یوز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے کچھ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کو سیٹ کر دوں گی یہاں پر میرے سے تبھی کیا ہوا تھا میں نے اس سارے جو بڑھتا ہے نا وہ اس بکٹ میں اس باسکٹ میں رکھے تھے اور میں نے اس کو سائٹ پر رکھ دیا اب جب میں اس کو سیٹ کرنے کے لیے لینے لگی تو میں نے اپنا ہاتھ مارا اور یہ ساری جو ٹوکری ہیں نا یہ زمین پر گر گئی اور میری اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹری تھی وائٹ کلر کی جو کہ پورا سیٹ تھا چھوٹی سے لکے بڑی تھک اور اس کے جو درمیانی سائز کی جو ٹری ہے نا جو یوز ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ بالکل ٹوٹ گئی اور وہ اتنی کوئی پیاری تھی نا اور مجھے اتنا اپنے بھئی گصہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ اتنے برے طریقے سے ٹوٹی تھی تو ماما بھی مجھے بول رہی تھی کہ چلو ایک تو تم نے نقصان کر دیا صفائی کے چکروں میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جب میں میں کوئی کام ڈالتی ہوں یا کوئی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں نا ایک نہ ایک چیز جو ہے نا وہ ٹوٹتی ہی ٹوٹتی ہے تو ایک ٹرے تو میں نے جو ہے وہ اس سے تو ہاتھ دھو بیٹھی تو ٹوڑ دی وہ میں نے اچھا میرا دل چاہ رہا تھا پاستہ کھانے کا جو کہ میں نے کافی ٹائم سے نہیں بنایا اور مجھے بہت کریونگ ہو رہی تھی اس کی کیونکہ میں نے نہیں بنایا تھا کتنا ٹائم ہو گیا نہیں بنایا تو میں نے سوچھا چلو پاستہ میں نے کلیننگ کی تھی تو مجھے پاستہ بھی دکھا تو پھر میں نے سوچھا چلو جلدی سے اس کو بنا لیتے ہیں اور اس کا کیا ہی بنانا فٹا فٹ سے یہ ریڈی ہو جاتا ہے میں نے اس کو بوائل کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ٹیپ وارٹر سے اچھے سے واش کر لوں گی تاکہ یہ سٹکی نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ چپ کے نا اور ہلکا سا واش کرنے کے بعد ہلکا سا آپ نے اس کو آئل لگا دینا ہے اور یہ پھر جو ہے نا وہ بلکل سٹ ہو جاتی ہے اب فٹا فٹ سے اس کا جو ہے نا وہ مسالہ ریڈی کرتی ہے اچھا میں بہت بار بتا چکیوں کہ میں بہت ہی دیسی انداز سے بناتی ہوں جس طرح سے مجھے پسند ہے آپ لوگ اس کے اندر بہت ساری ویڈیز بھی ڈال سکتے ہو پر میں نے کبھی نہیں ڈالیں کیونکہ مجھے اتنی کوئی پسند نہیں ہے مجھے یہ سمپل ویڈ سے پسند ہے اور اسی طریقے سے ہمیشہ سے میں بناتی ہوں جو کہ بہت مزیکی لگتی ہیں یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ایک میڈیم سائز کا انین جب یہ ہلکا سا سوتے ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ادھرک لسن کا پیسٹ اچھا میں نے جو ہے نا وہ ٹکن مارینیٹڈ لیا تھا میں نے فریج میں جو ہے وہ سٹیک مسالہ لگا کے ان کو میں نے مارینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس لیے نا مجھے کوئی اتنا زیادہ چیزیں نہیں کرنی تھی یہ میں نے بس سمپل سٹیک نکال لیے تھے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے وہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور اوپر سے اپنے در تھوڑے بہت مسالے ایڈ کر دیا تھے اور بس یہ فٹا فٹ سے ہم اس کو ریڈی کر لیں گے ٹیماتر پیوری کے کیوبز میں نے بنا کر رکھے میں تو اس کا بھی اتنا کوئی چکر نہیں تھا بس میں نے سمپل اس کے اندر وہ دو ایڈ کر دوں گی کافی ہوں گے کیونکہ پاسا تھوڑا زیادہ تھا اور تھوڑا سا ہی بچا تھا مطلب کہ لاسٹ کا یہ جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ ہی تھا تو میں نے کہا تھا پھر وہ سارا ہی میں بنا لوں گی تو اس لئے میں نے دو کیوبز اس کے اندر ایڈ کر دیا تھے تاکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بن جائے گا اور یہاں پر اس کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چلی ساوس سویا ساوس اور تھوڑی سا اس کے اندر ایڈ کروں گی کیچپ کیچپ ایسا میں کرتی نہیں ہوں ایڈ پر میں نے کہا چلو نا فلیور اچھا ہو جائے گا اس کا تو میں نے تھوڑی سا وہ بھی ایڈ کر دی تھی اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی نوڈلز اور مطلب پاسٹا سپگیٹی ایڈ کر دوں گی اور وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم کر لیں گے میکس اور تھوڑی دیر کیلئے ہم نے اس کو لیڈ لگا کے رکھ دینا ہے اور ہمارا بہت ہی مزے دار سا جو پاسٹا ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اور سچ میں بہت مزے کا بنا تھا میری پاسٹا سپگیٹی اور نوڈلز میں بہت زیادہ کنفیوزن چل رہی ہے اگر آپ لوگوں کو جو سمجھ آتا ہے آپ نے اپنے ساتھ وہی مینج کر لینا ہے کیونکہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی کچھ بھی الٹا سیدھا مو سے نکل جاتا ہے اچھا اب یہاں پر جو ہے نا میں ہاتھ چکی تھی سپگیٹی بنا کے ماما کے پاس ماما فروٹ کارٹ کے جو ہے وہ سب کو دے رہی تھی آپ لوگ مجھے بتایا نا کہ آپ لوگوں کی امیہ بھی اسی طریقے سے کرتی ہیں جیسے میری ماما کرتی ہیں اگر ہمارے گر میں کوئی فروٹس نہیں کھا رہا ہے تو ماما نے ایک ٹرے میں لے کے بیٹھ جانا ہے اور اس کو کارٹ کارٹ کے سب کے ہاتھ میں پکڑاتے رہنا ہے اب میرے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ فروٹ آلریڈی تھا پر انہوں نے ایک اور پکڑا دیا کہ اس کے بعد اس کی باری ہے اس کے بعد تم نے یہ کھانا ہے تو میری ماما جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو فروٹ کھلاتی ہیں تو جی یہ تھا میرا آٹھ کا ولوگ آئی ہو آپ لوگ کو آٹھ کا میرا ولوگ اچھے لگا ہوگر اچھے لگا تو پلیز لائک شیئر کموڑی سبسکرابی تو میرے کموڑی شکریہ 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 اللہ 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 اللہ